دوسرا اور ہماری جو ساتھی ہیں وہاں پر ہم ان سے مشورہ کر کے انشاءاللہ پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ کے لیے برپور آواز اٹھائیں گے اور شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں جب تک آپ کا احتجاج جاری رہے گا ہم آپ کے ساتھ ہیں بہت شکریہ موسیقا 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 سید راک کازمی صاحب ڈویزنل صدر پاکستان عوامی تحریک راولپنڈی ہم آپ کو اس پروٹیس پر خشاندید کہتے ہیں انشاءاللہ ابھی تھوڑ دیر کے بعد آپ سے جو آئندہ کا ہمارا لائے عامل ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے آج اور آپ سے مشورہ بھی کر رہا ہے میں پھر سے اڈا کرسا چلوں کہ ہمارا جو مطالبہ ہے امڈی کیٹسو ریکنڈکٹ کرنے کا وہ گزرہ کے ذریعے حضرت آزم صاحب تک پہنچ چکا ہے اس کی میں تفصیل آپ کو ساری بتاؤں گا اس کے جو بھی جواب آتا ہے یعنی مذاکرات کے لیے بلایا جاتا ہے یا ہماری بات کس طریقے سے سنی جاتی ہے انشاءاللہ وہ آپ کو سب بتاؤں گا لیکن ایک چیز سے ہے کہ ہم پچھلے پانچ دن سے صرف ایک ہی مطالبہ لے کر اسلام آباد کی سرچوں پر موجود ہیں یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں سٹوڈنٹس اس لیے موجود ہیں کہ انہیں انصاف چاہیے اگر انصاف نہیں ملتا تو پھر ایک بات ٹیک ہے ایک بات ذہن میں رکھیں اور وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھ کر ساری اپ ڈیٹس لیتے ہیں اور سنتے ہیں ان کو خاص طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں یہ قوم اپنے ہاتھ کے لیے کبھی بھی نہیں اٹھی نہ اپنے ہاتھ کے لیے اٹھی ہے یہ کوشش کی ہے سٹوڈنٹس نے کہ ان کے ساتھ جو نا انصافی ہوئی ہے اچھ کے خلاف یہ آواز بلند کریں پانچ دن سے یہ سڑکوں پر سو رہے ہیں پانچ دن سے یہ یہاں سارا دن گرمی کے اندر بیٹھتے ہیں چونکہ آج کے الموسم ایسا ہے کہ دن کے وقت شدید گرمی اور رات کو یہاں پر ننگے آسمان کے نیچے سردی کے اندر سوتے ہیں یہ جو قربانی دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کا جو حق ہے وہ حق ان کو دیا جائے اور اس کے ساتھ یہ قوم کے ماتے کا جو مرے ہیں کہ انہوں نے نا انصافی کے خلاف آواز بلند کی انہوں نے نا انصافی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا انہوں نے جو ان کا حق چھینا گیا جو ان کے ساتھ نا انصافی اور زیادتی ہوئی یہ بھی چاہتے تو دھر میں بیٹھ سکتے تھے دیگر ہزاروں سٹوڈنٹس کی طرف یہ یہاں پر آئے اور ان دو لاکھ بچوں کی آواز بنے جن کے ساتھ نا انصافی ہوئی اور جن سے ان کا حق چھینا گیا مگر اب ہم نے اس اعتجاج کو منطقی انجام کی طرف لے کر جانا ہے ہماری بات کو سیریس لیا جائے اور میں آج تمام سٹوڈنٹس ہے آپ سے پہلے کا صرف یہاں پر ایمڈی کیٹ کے سٹوڈنٹس تھے وہ لوگ جنہوں نے پری میڈیکل کیا اور ایمڈی کیٹ کا ٹیسٹ دیا اور اس سے متاثرہ سٹوڈنٹس تھے وہ یہاں پر موجود ہیں میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان تمام سٹوڈنٹس ہے جو یہی آواز سنیں گے اور اس بات کی آپ ایک الگ سے بھی کلپ بنائیں کسی موبائل کے اوپر کوئی الگ کلپ بنائیں یہ پورا چونکہ یہ لائف چل رہا ہوتا ہے وہ پھر ساری بات اس میں سنی نہیں جاتی میں پاکستان کے تمام سٹوڈنٹس سے گزارش کرتا ہوں ہم پانچ دن سے آپ کے بھائی ہیں ہم پانچ دن سے یاد دل میں شدید گرمی میں اور رات میں شدید سردی کے اندر یہاں پر سڑکوں کے اوپر پڑے یہاں پر دن رات گزار رہے ہیں کس لیے گزار رہے ہیں